اسلام علیکم سرنٹس اوزباللہ اکنسی ٹانے وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی الحمدللہ ایک اور سیشن ہمارا بی ایف ڈی ساری کی ایف ڈی سکس کا شروع جا رہا ہے منیجر جیلین فائنشنل انالسس دیکھیں ایم ایف اے کے انٹریکشن سے لیٹے ہماری بات الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہو چکی ہے اور ہم نے ایک بہت اچھے لیول پہ چیزوں کو انٹرو لیول پہ ڈسکس کیا تھا بہت زیادہ باتیں نہیں ہوئی نہیں مگر ایک کافی حد تک ہم نے بات کر لی تھی کہ ہمارے پاس آلیڈی بہت سائی چیزیں موجود ہیں اچھا یہ بات ہم نے سلیبس کو ہم نے دیکھ لیا تھا میں نے آپ سے پرانی جو ہماری بک ہے ابھی بی ایم ایف اے کی اس کا انڈیکس ڈسکس کر لیا تھا اور آج ہم بغایدہ گریڈے کا ٹاپک بڑا مہدار ٹاپک پوچھنے ہے جو ہے آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اچھا اب تھیوری کے لیے میں ایک بات بتا دوں تھیوری میں ہمارے طریقے کار کیا ہوگا تھیوری میں ہمارے موسٹ ایمپورٹنٹ تھیوری ہے ہمارے سلیبس کی ٹھیک ہے جی چپٹر نومر سیوین چپٹر نومر ایٹ کہ لیا جاتا ہے ہماری آئی کیپ کی کتاب کا جس کا میں آپ کو آج ایک ایمپورٹنٹ ایریا سٹارٹ کر رہا رہا ہوں دیکھیں تھیوری کے لیے ایک بات یاد رکھئے کہ آپ پلیز یار یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے بات تھیوری کو کبر کرنے کے لیے اور یہ میں امید کرتا ہوں آپ کو صرف یہاں نہیں باقی تھیوری کے پیپر میں بھی ہیلپ ملے گی اپروچ فور تھیورٹیکل جسے کہتے ہیں کہ پیپر یہ اپروچ فور تھیورٹیکل ایریا تھیوری کے لیے اپروچ ہی ہونی چاہیے کہ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے تھیوری کے لیے کچھ بچے سوال کرتے ہیں سر رٹا ماننا ہے یا سمجھ کے جانا ہے رٹا ماننا ہے یا سمجھ کے جانا ہے یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں خالی رٹے سے کام نہیں چلے گا خالی رٹے سے کام نہیں چلے گا اور خالی سمجھ کے بھی کام نہیں چلے گا آپ کو دونوں کام کرنے بڑھیں گے مگر ایک لیول پہ ٹھیک ہے جی تو پہلا کام کیا ہوگا پہلا رٹا لگوائیں یا پہلے کونسپٹ کروائیں کیا کہتی اککل کیا کہتی پارٹسی بیٹ کریں چیٹ کسی کو آپ نے پارٹسی بیٹ کرنا ہے بڑا ایمپورٹن ہوگا آخر تک میرے لیے جی کیا لگتا ہے آپ کو پہلے انڈیسٹینڈنگ انہی چاہیے یا پہلے رٹا ہونا چاہیے نہیں 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 بلکل پہلے آپ لیں کونسپٹیل انڈیسٹینڈنگ بہت زیادہ میں آپ کو بہت زیادہ ابھی بھی کام کر رہا ہوں ابھی بھی میں ٹیچ میں ہوں فرم چلا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے اور انڈیسٹینڈنگ کی وجہ سے کافی بیٹنس کی انڈیسٹینڈنگ رہتی ہے ہینڈز آن رہتی ہے الحمدللہ تو کونسپٹیل انڈیسٹینڈنگ بیٹ پریکٹیکل اگزیمپلز جدنی پریکٹیکل اگزیمپلز ہم آپ کو دے سکتے ہیں فارماسٹیٹیکل میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں اور پہلے بھی کافی کام کرتا رہا ہوں ابھی میرے کچھ کلائنٹ فارماسٹیٹیکل کم نیز ہیں پھر اس کے علاوہ آٹو موبائل سے کافی اگزیمپلز آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹیلی کم نیکیشن پہلا کام آپ نے یہ کانسپٹیل انڈیسٹینڈنگ دینی ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ریڈنگ کرنی کیرفل ریڈنگ کرنی انڈیسٹینڈنگ لینے کے بعد کچھ ایمپورڈنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آپ لرنڈ کر لیں امید ہے جب آپ ایک چیز سمجھ کے پڑھیں گے اور سمجھ کے یاد کرنی کوشش کریں گے تو آپ کو زیادہ دشواری یا زیادہ دکت نہیں ہوگی تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے پریپیر سمبری ٹھیک ہے اور رائٹ ڈاؤن اپنی سمبری بنائیں کسی کی سمبری پہ آپ بلیو نہ کریں اپنی سمبری کریں طریقے سے بنائیں جو آپ کو زیادہ اچھی لگے جو آپ کے حساب سے ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے سمبری بنانی رائٹ ڈاؤن ایمپورڈنٹ پوائنٹ پوائنٹ لازٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے سال کوششن جسے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا ہمارے پر اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی سوال ہیں ریلیونٹ کیف لیول کے یا سی سیپ لیول کے شیوری کی تو وہ میں نے الحمدللہ یہاں پہ رکھ دیئے اپنی سوال رکھنی ہے تو ان سوالوں کو آپ لکھ کے سال کریے لکھ کے سال کریے اور انڈیسائی کریں کہ what went wrong and last but not the least solve question written form and then revision periodic revision of your summaries کیا یہ بات سمجھ آتی ٹھیک ہے اسٹری ڈیک سے نہیں آپ کو اسٹری ڈیک ضرورت نہیں مڑھے گی ہماری کتاب سا ہی پڑھیں گیا جو بھی پڑھیں گیا ہماری کتاب پڑھیں گے الحمدللہ کتاب ہماری بہت ہی اچھی بن گئی ہے یہ ہینڈاؤٹ سے پڑھیں گے جب تک کتاب آپ کے آپ نہیں آجتی ٹھیک ہے نا پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا تو یاد یہ کئی نوٹ کر لیں اپنے کئی ریسٹر پہ لکھ لیں کیونکہ تھیوری کے لیے اگر آپ نے یہ کام میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میرا پرپس میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرا کام یہاں پہ آپ کو خالی کیس پاس کرنا نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو اپروش دینا جس طرح آئی کی نیت کی نیت یہ یہ کہ لانگ ٹیم میں آپ فائتہ ہو جائے تو یہ میری کیونکہ میں تین چیزیں پڑھا رہا ہوں میں آپ کو بتایا تھا I'm here as well I'm teaching 100% here as well I'm here as well I think it can be a very good journey in cha اپنے ڈوبک سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جی کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی ایسا کسٹنگ ساتھ دے رہا ہوں if میں کوئی ایسا ہے live class میں بتا دیں ایسے ہائی لائیٹ identify کرتے ہیں ہم ہم سب نے کسٹنگ پڑھا ہے نہیں کچھ لوگ ہے نا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں 3 اور 5 کیا لکھا 3 اور 5 لکھا prepared summaries اور write down important points prepared summaries اور write down important point of five periodic revision of summaries سب مصلا پہلے دنیا میں ڈجی جو ہے ختم انہ والی ہے ٹھیک ہے نا تو بالکل سیتنا ایک product کی life ہوتی سمائیدار آدمی وہ سمائیدار آدمی وہ ہے اس life کو دیکھ فیصلہ کرے ٹھیک ہے اور یہ topic میں آپ کو بتا دوں اتنا important ہے کہ آگے جا کے بوسٹن میٹرکس بوسٹن میٹرکس نام سے ایک ٹوپک آیا گا یہ ہم یہ بہت اچھے لیتے ہیں پھر جب بوسٹن میٹرکس سن بہنچیں آگے نمبر 11 پہ ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور بہت سائی چیزیں ہمیں کنیک بھی نظر آئیں گی بوسٹن میٹرک ساتھ ہوتی ہیں چیز ہوتی ہیں چار سی بتائی ہیں اگر پانچ بھی کرتے ہیں مگر ایک ہے انٹروڈکشن پڑک ہوتی ہے دوسری سٹیج گھروت تیسری ہے مچوریٹی اور چوتی ہے ڈکلائن 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 میز پڑک ختم ہو جائے گی جب کوئی ایسا پڑک بتائیں جو آپ کو لگتا ہے آج ختم ہو گیا ہے آپ بہت ضروری ہوگا یہ سیگمنٹ کی جان ہی آپ کا پارٹسیپیشن ہے آپ پارٹسیپیٹ کریں گے سمجھ بھی آئے گا اور آپ لگے گا یہ تو بہت آسان ہے بتائیں کوئی ایسا پڑک بتائیں کوئی ایک پڑک بتائیں کوئی نام ہر بندہ جو آپ کو لگتا ختم ہو گیا بلینو ختم ہو گیا اور کوئی پاک ٹیل ختم ہو گیا اور نوکیا ٹائپ موبائل بلکل صحیح ویڈیو میکنگ جو پہلے ہو دی بلکل صحیح مرکلا چلے گئی وطین چلا گیا بہت پیاری بات کی بلال ان ساری نے نوکیا بلکل ہو چلتے تھوڑے بہت چل نمشا ٹھیک اور مہران بہت چلے بلکل بہت بہت ہوگی بلک بیری چلا گیا ویڈی گوڑ اگزمپل ٹائپ ریٹر چلا گیا ٹھیک نواز شریف چلا ٹھیک خیار پولیٹیکل بات ہم گریز کریں گ خیار تو یہ بہت سائی چیزیں جو دنیا میں پہلے ہوا کرتی تھی چلے گئی ایسی تنہا آپ نے دیکھا وہ جو فوٹو ہوتا تھا کبھی کبھی وہ پینا سونک کبھی کودک پینا سونک نام سنے نہیں یہ کمپنیا جو ہیں وہ موبائل نہیں سواری کیمیرے بنا ختم ہو گئی ہاں ختم ہوگی دنیا سے آئی بیم کبھی ختم ہوتے جا رہے کبھی گھر میں ہوں گے ایسی بات نہیں مگر دنیا سب جاتے جا رہے ہیں سنا آپ نا ایسا یہ نا تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر پوڈک کو ایک زوال آتا ہے ختم ہوتے آتا رہے آگئے 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 تو بوائند کہ بلکل ختم ہوگئی ختم ختم ہوگیا حالکہ بہت آٹھ 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 بہت ساری اگز آٹھ آٹھ اچھا اب میں جنرل بات کر لیتا ہوں آپ سے یہ دیکھیں کتنا پیارا گراف ہے کتنا پیارا گراف ہے جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سیل نہیں ہو رہی ہوتی صحیح نا سیل نہیں ہو رہی ہوتی پروڈک جب انٹروڈیوز ہوا ہے تو سیل کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی کتنا پیارا گراف ہے تو ہوت سے دیکھیں بہت پیارا گراف یہ ٹوپک مجھے بہت پسند ہے یہ جب میں ایسی سی میں تھا میں نے ٹوپک پڑھا تھا ہمیں اپڑا دل ہونا تھا ہمیں شروع میں سیلز کیا ہوتی ہے سیلز سیلز ابھی میں بات کروں گا پہلے میں سیلز سا بات کرنا چاہ رہا ہوں کم ہوتی ہے اگری کریں گے زیرو تو نہیں کہنا چاہیے کم ہوتی ہے سیلو ہوتی ہے مگر جب آپ کی پروڈکٹ مارکٹ میں نام بنا لیتی ہے جب مارکٹ میں اچھا جاتی ہے جب اس کا نام بہت اچھا ہو جاتا ہے تو پھر سیل بڑھنے لگتی ہے انگریزنگ ریڈ میٹس میں کی گریڈینٹ میٹس ہم نے پڑھنا بھی ہے نا انگریزنگ ریڈ سمجھتے ہیں کہ تیز بڑھ رہی ہے پہلے بڑھ رہی ہے سیلو سیلو بڑھ رہی ہے ہلکا گریڈینٹ ہے گریڈینٹ یاد آ رہا ہے گریڈینٹ کہتے ہیں کیوٹی میں سلوپ کو یہ ہم انشاءاللہ کیوٹی کی کچھ باتیں ہم ایم ایسے میں کریں گے کیونکہ میں آپ کا میس پڑھ جائے بن جاؤں گا افیشل بن جاؤں گا خیر اچھا انگریزنگ ریڈ گروت میں کیا ہو سیل بڑھنے لگی جی لوگ آپ پر ٹرسٹ کرنے لگے آپ کا جو ہے وہ کہتے ہیں سکھا چلنے لگا پھر ایک وقت آتا ہے کہ کیا جاتی ہے میچورٹی میچورٹی سمجھتے ہیں اسٹیبیلیٹی اسٹیبیلیٹی بہت زیادہ سیل بڑھ نہیں رہی بس جیسا جیسا چلے چلنے دو اچھا مجھے بتاؤ گاڑیوں کی جمبل ہے کوئی ایسی کم گاڑی بتاؤ جو انٹروڈکشن اسٹیج میں کوئی ایسی گاڑی آپ کے ذہن میں جو انٹروڈکشن اسٹیج میں اینی کار دو تین گاڑی ہیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں مگر میں آپ سے سوناٹا اچھا ٹیسلا تو پاکیسن میں نہیں پاکیسن کی ایسیمپل لیتے نا الیکٹرک کارس ایسیمپل دیئے بلکل صحیح ہے کیا پیکنٹو میں میں بات کروں گا راہول سیزو کی سی ایز آئی ہے ٹھیک ہے اور ایم جی کی ایسیمپل آئی ہے ہاں ایم جی بلکل نیو میں چہری کونسی کمپنی کی گاڑی ہے چہری کس کمپنی کا پروڈکٹ ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو کر لیتا ہوں ایم جی کو کر لیتا ہوں شنگن کی بھی کوئی گاڑی ہے یہ نا شنگن کی آگیس وہ بھی میں کال دے انٹو میں شنگن کی ہے چہری کس کی شنگن کی ہے اچھا تو یہ ایم جی لیٹ سے گاڑی جو نا وہ انٹروڈکشن میں کر لیتے ہیں گروت میں کونسی گاڑی ہے گروت جو اس کی بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے بہت چلی ہے جی بہت چلی کونسی گاڑی ہے جو انکریزنگ ریٹ ہے جس کی سیل بڑتی جاری جس کی پروڈکشن سے باہر نکل کے گروت میں چلے گا یہ کوئی گاڑی بتائیں ایسا آس پاس نظر ٹھوڑا ہے اسپورٹیج ویڈی گوڈ ایسیمپل کیا سپورٹیج بلکل صحیح ہے آپ نے کیا سپورٹیج بہت چل لیئے بھائی بہت چلیئے بہت چلیئے بہت چلیئے بہت چلیئے بہت چلیئے بہت بہت چلیئے 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 تو یہ ایک سمجھے گروت ایک ہوا بھی کہہ سکتے ہیں بلکل مگر ایم جی ابھی بھی انٹروڈکشن میں مگر یہ گاڑیاں جو آپ اتار ہو گیا پیکنٹ ہو گیا مجھے نہیں لگتا کم ہے سیل اس کی ٹھیک ہے کون کون سی ہے اچھا خیر اسٹیبلیٹی پہ آجاتے ہیں اسٹیبلیٹی کوئی ایسی گاڑی بتا ہے جس کی سیل اسٹیبل ہے بھائی 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 اناس گاڑیاں گزری ہیں پاس میں جس کی سیل اسٹیبل ہے بلکل یا رس بہت چل رہی ہے یا رس ٹھیک ہے اور جی ایل آئی ویری گوڈ اور جی ایل آئی کرولا 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 کرسکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور سویک سویک میں نے لکھ دی ٹھیک ہے اور سویک کے اللہ معاف کریں میمی بھی بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کون نہیں بڑک بتائیں سیل رول منتا کو بڑک بتائیں فورچونر بڑے لوگی گاڑی بڑی امیر لوگی گاڑی ہے اچھا اسٹیبلیٹی میں ہماری ہائی روف آ جائے گی نا اللہ معاف کریں نہیں اسٹیبل ہے نا بھائی ابھی بھینڈ ڈرائیوہ جو ہیں بچے اٹھانے کے لیے آئی روفیوز کر رہے ہوتے ہیں صبح صبح نہیں ٹھیک ہے نا پک ایک پک اینڈ ڈروپ کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل اچھا کوئی ایسی پوڑک بتائیں جو ڈگلائن میں ہو ڈگریزنگ سیل کوئی ایسی گاڑی بتائیں جس کی سیل بس آہستہ ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے مہران میں سے ختم ہو گئی ہے میرے خالصے نہیں ہوئی ہے تو ابھی ڈال دے دیں مہران کو یہاں پہ مہران ہونڈا بی آر بی بی آر بی کونسی گاڑی ہے یاد نہیں آرہا مجھے ایف ایکس مہران بہت ہاں مہران بہت کو تم نے کر دیا یہاں پہ اور بتائیں ہائی روف بھی یہاں پہ آ سکتی ہے میرے خالصے مگر ہائی روف کی چلتی ہے اٹھا لے دنیا سے بلینوں چلے گئی ہے دنیا سے مرگلا چلے گئی ہے دنیا سے شرار چلے گئی ہے دنیا سے یہ کونسی گاڑی بتائیں شاہ تم بیٹا ٹھیک ہے سینٹرو چلے گا یہاں سینٹرو بھی نظر نہیں آلی منی پجیرو یاد ایک سمانے میں گاڑی آتی تھی منی منی پجیرو ایک اور گاڑی ہے جو بہت زیادہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی مگر اس کی بہت ہی بہت بیکار ہے بہت پیاری گاڑی تھی چلے کہنا کونسی یہ نام سے نیے یہ پلاتس پلاتس اپنے گاڑی دیکھیں تو کراچی میں بہت ہیں یہ سعودیا میں بہت نہ دائیں مگر ان کی نا ان کا مسئلہ ہے ان کی بہت نازک گاڑی ہے سعودیا میں دو چار جگہ دیکھا مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ چھوڑی ہلکی گاڑی مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ ڈیکلائن اسٹیج پہ بس جو ہیں وہ ہیں نیا بندہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا ٹھیک ہے نا چلو ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی ہے کہ یہ کائزم کی کار بھی صحیح ہے یار کونسی ہے وہ آئے خیر ہو گئی ہے تو بھائی ایک ہمارے پاس جو ہے انٹرو ہو گیا اسٹیج ایک گروت ہو گئی ڈیکلائن 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 کا مطلب ہے کہ بس اس کا جو یہ انتقال کا وقت آگیا ہے اب یہ بہت سارے پروڈک ڈیکلائن میں آگے ہم نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے کچھ پروڈک ڈیکلائن میں جا چکے ہیں کچھ آگ کچھ ابھی بھی ڈیکلائن میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو میں نے آپ کو جنرل example دی profit مجھے بتائیں کہا زیادہ ہوتا ہے obviously introduction میں profit کم کیوں ہو رہا ہے تو جب بتائے گا introduction میں stability کہہ سکتے ہیں مگر میں وہی word use کرنا ہے بلال جو 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 دنیا میں use ہوتا ہے کیوں یہاں پہ loss آ رہا ہے یا کیوں یہاں پہ negative profit profit کا مطلب ہے loss ہے کیوں کیوں ایسا کیوں ہے بھائی سیل نہیں ہو رہی ہے خرچیں بہت ہیں very good راہل کمار بہت پیاری بات کی مارکٹنگ expense بہت زیادہ ہے مارکٹنگ بھی زیادہ cost بھی زیادہ economies of scale بھی نہیں ملے کیونکہ product sell ہی نہیں ہو باری زیادہ sale become to profit تو نہیں آئے گا نا loss ہی آئے گا نا بھائی ٹھیک ہے نا اچھا مگر 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 جیسے ہی آپ growth میں آہستہ 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 profit پہ پہلے break even کیا آپ نے پہلے break even یعنی کہ no profit no loss کیا اور پھر آہستہ آہستہ وقت کا پیہ گھوما اور آپ profit میں آگئے آپ profit میں آگئے اور پھر جب آپ stability میں آتا ہے یہ کمانے کا ٹائم اصل کمانے کا ٹائم maturity ہے میں کچھ پڑک کے نام لوں گا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کام پہ ٹھیک ہے میں آگے جا کے نام لوں گا پھر maturity آتی ہے maturity میں آپ دیکھیں sale stable ہے آپ کے customer fixed ہے آپ کو tension نہیں ہے tension ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے profit بہت عالی ہو گیا ہے اور پھر end میں جب decline ہوتا ہے تو وہ profit ہوتا آہستہ 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 ختم ہوتا رہتا ہے مجھے ایک بات کا جواب دیں آج آپ مجھے بتائیں روح افضہ کو کہاں strand کرتے ہیں روح افضہ چار میں سے کہاں پہ ایک دو تین چار روح افضہ کو آپ کہاں پہ رکھتے ہیں صحیح کہنے نیمشا ہی اس کی limitation ایسا ہوتا ہے کہ جلتی ہی خورت ہو جائے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بچارہ stability دیکھیں نا پہت پہلے ہی خورت ہو جائے مگر نومل ہی ایسا کام ہوتا ہے ہاں بھائی روح افضہ کو کہاں لے کے جاؤں جلتی ہوتا ہے جلتی ہوتا ہے ڈیٹھو میں آئے گا یا فور میں آئے گا کدھر آئے گا ابھی میری آواز صحیح آئے گی نا چارج کرنے میں لگا رہا تھا اسٹیبل ہے میرے ساپ سے بھی اسٹیبل ہے کون کہہ رہا ہے جی maturity کہہ رہا ہے سب maturity کہہ رہا ہے کیا بات ہے جی میں وہ کمنٹ پڑھتا ہوں آپ لوگ کمنٹ پڑھاؤں گورف کہہ رہا ہے م skipped shithra کہہ رہے ہیں decline جنیlik جنید صادق maturity کہھ رہے ہیں ایک اسٹیDe молодی اسٹیبل کہہ رہے ہیں maturity بولیں گےietnam سلماد میچورٹی کہہ رہے ہیں نیہان میچورٹی کہہ رہے ہیں بلال نہیںorusاری کیا بیلال mitad آمد علی مچورٹی ہی جمتenas حدق میچورٹی ابھی ہاں میچورٹی تھیک ہے اور احمد علی وہاں ہوگا ہے پ δεν آپ کو بتو لے رمضان میں بہتازہ انس faceth Parliamentواری انس oynہارہ کریں باتنے میں بھی کام آ رہا ہوتا ہے پھر بڑھنے میں بھی کام آ رہا ہوتا ہے پھر وہ روڑوں پہ جو افتاری ہو رہی ہوتی اس پر بھی آ رہا ہوتا ہے کام صحیح ہے نا جو روڑوں پہ افتاری ہو رہی ہوتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں مگر اسٹیبل ہے نا ایک کرسے جامی شیری ہے جامی شیری اتنا ہی چلتا میرے خالی جتنا روحفظہ چلتا ہے شیزان بھی نہیں چلتا اتنا نورس بھی آتا تھا ایک زمانے میں نورس بند ہو گیا ہم یاد ہے نورس کے نام سے شربت آتا تھا پتہ نہیں آئی ڈونڈ نو آپ لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں نورس کے نام سے ہوتا تھا ریڈ کلر ہوتا مگر بچارہ جو ہے وہ نہیں چل سکا ان کے سب کے آگے روحفظہ بھی میں سمجھتا ہوں تو آگے چلتے ہیں تو یہ ہو گئی بات اچھا روحفظہ کے بعد میں اپسے سوال کرتا ہوں یہ کیا نام ہے پاکولا کے بارے میں کیا کہہ لے پاکولا پاکولا جو گریم دلہ کی کوڑنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے انٹروں میں ہیں گروت میں ہیں میچورٹی میں ڈیکلائن میں جلد ہی بتائیں بلکل مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ڈیکلائن پہ آگے یہ پاکولا بلکل بلکل کسی بھی ٹائم خورت ہو جائے گی انٹرکال ہو جائے گا پاکولا کا پاکولا اب اتنی زیادہ نئی بکتی اوورال میں سمجھتا ہوں اب یہ جو سوفٹرنگ انڈسٹری ڈیکلائن پہ جاری پیفسی اور کوک کو بھی لوگ آہستہ اس طرح نام ٹیٹا بائی بائی کرنے والے کچھ ٹائم میں آپ کو نظر آئے گا بچانے کے لئے اچھا ایک بات کا جواب دیں میرے آپ سے سوال ہے کہ بزنیس کا جو کیش ہے کیش سمجھتے ہیں کیش انٹرو کیش آؤٹس لو کیش لو وہ ادھر انٹرو میں کیا ہوگا پلس ہوگا مائنس ہوگا کیش بزنیس کا جو کیش لو بلکل صحیح کا نیگڑے گو گا گروت کے اس میں کیا ہوگا کیونکہ آگے آرہی ٹیپلی نہیں خرچے پہ خرچہ خرچے پہ خرچہ مارکٹنگ والا ہی پیسے مانگ رہے پیسے مانگ رہے پیسے مانگ رہے پیسے مانگ رہے اور سیل ہونی دیں گروت میں بھی میں سوال جاؤں نیگڈی بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ بھی کمانا شروع کیا ہے ابھی تو پرانے آپ کو حساب پورا کرنے ابھی تو آپ کو پرانا نیگڈی بھی پورا کرنا ہے میری بات سمجھا رہی ہے پلس ہوگا بہت بات نہیں مگر یہ نیگڈی بھی رہ گا اصل پلس ہوتا ہے یہ یہ کمانے کا ٹائم ہے مچورٹی مچورٹی یا بھئی ہے کہ آپ کے سارے پرانے حساب کے لیے تو سوچ ہو چکے ہوتے ہیں اب آپ جو ہے وہ بہت اچھے لیول پہ ہوتے ہیں اور آپ کمانے ہوتے ہیں اور پھر ڈیکلائن ڈیکلائن میں ڈیکریز ہو رہا ہوتے ہیں پلس میں ہوتے ہیں مگر ڈیکریز ہو رہا ہوتے ہیں پلس میں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ پہلے سے کچھ کمان رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکولا کے پاس کوئی پیسے ہی نہیں ہوگی پاکولا نے بہت کمایا ہے ایسی بات میں تو یہ بات آپ کو سمجھا رہی ہے کہ چار سٹیجز کے ہیں میں آپ کو بھی کرا دوں گا مسئلہ نہیں ہے مگر میں چاہ رہا ہوں پہلے دیگرام میں بیٹھ جائے پہلے کونسے میں بیٹھ جائے کونسے بیٹھ جائے گا تو ہماری لئے کام کرنا آسان ہو جائے گا اچھا یہ کہیں کتنی پیاری بات ہے یہ کتنا پیارا سمرائز ٹیبل بنا گا بیترین ڈیبل بنا گا ہے اچھا انٹروڈکشن میں سوال پرائیس کا اس میں میں ایک بات اور کرتا چکے انٹروڈکشن میں پرائیس کم رکھیں زیادہ رکھیں آپ کو کیا خیال ہے ہمیں پرائیس زیادہ رکھنی چاہیے یا کم رکھنی چاہیے بہت سارے بچے گھر ہیں کم رکھنی چاہیے ابھی ہاں ریمشہ راہول بلال سلمان ریمشہ اور کون ہیں جی مصطفیہ ابھی ہاں ٹھیک ہے حسن علی اچھا اب سنیں سنیں پرائیسنگ سٹریٹیجی سمیں ایک ہوتی ہے پرائیسنگ سٹریٹیجی پرائیس اس کے میں اس کو نوڈ کرنے تو نوڈ کر لیں یہ ڈیائیگرام ڈراؤ کر کے اگر نوڈ کرنے تو نوڈ کر لیں بھائیہ کلاس کی باتیں ہو رہی اچھا میں کہہ کہتا ہے ایک ہوتی پرائیس اس کے میں اور یک دی پرائیس پنیٹریٹریٹن اگہ تو کی پرائیس پینٹریٹریٹرن اگہ تو کی پرائیس اس کے میں کا مطلب ہے کہالوجہ سٹریٹا ہائیر ونگ اگہ تو수를Vائیب اگر ہم مہنگا لانچ کریں گے تو پروڈکٹ تو کون آئے گا میں آپ کو ایکزیمپل لے ہوں بڑی پیٹرین اگزیمپل ہیں بڑی پیٹرین اگزیمپل ہیں کم پرائز میں جائیں آپ چائنے کی اتنا تباہی بچاتا ہے چائنے یہی کرتا ہے نا ستنا سستا بھی دیتا ہے کہ سامنے والے ملک کی جو پروڈکشنیں وہ ختم ہو جاتے ہیں پروڈیوسر کہتا ہے میں بیوکوف ہوں اتنی مہنت کر رہا ہوں میں بھی چائنے سے لیلتا ہوں میں بھی چائنے سے لیلتا ہوں پتہ آپ کوئی بات سننی ہے آپ نے یہ بات ٹھیک ہے اب سنیں ایک ہے پرائز اس کے میں اور ایک ہے پرائز منٹریشن میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں لانچت ہائر پرائز ہے یہ کہاں ہوتا ہے ہاں بیری گوڑ اگزیمپل ہے کہ کہتے ہیں اب یہ اور کوئی جواب دیں اس کی بہت سی اگزیمپل ہے کون سے بڑک ہیں جو بہت مہنگ ہیں لانچ ہی مہنگا ہوتا ہے ابھی ریسنٹ اگزیمپل ہے ابھی آج کل کی اگزیمپل ہے کچھ زیادہ پرانی اگزیمپل نہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں کیا سی بہت مہنگی لانچ ہوئی ہے آج کل آئی فون اس کی بہت سمجھے لانچ ہوتا ہے کوئی نیا موبائل لانچ ہوتا ہے تو کتنا مہنگا ہوتا ہے کوئی نیا لیٹوپ سپیشل فیچر والا لانچ ہوتا ہے تو کتنا مہنگا ہوتا ہے ہمیں اس بار سمجھے نہیں الیکٹرک کار لانچ ہوئی تو کتنی مہنگی ہوئی ہے ہمیشہ جو ہے وہ نہیں آئی فون کی نیا ورزن تو وہاں نیا پڑک ہوا آئی فون فورٹین آئے نا آج کل آئی فون آئے کے آئی فون فورٹین تو نیا پڑک ہوا نا اس کی اپنی لائف ہے اس کی ابھی پیدائی ہوئی ہے اس پر الگ ریسرچ ہوئی تھی اس کی اپنی ڈیولپنٹ ہوئی تھی ہاں برینڈ تو اپل ہے اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا پڑک ہے ٹھیک ہے تو تیکنولوجیکل پڑک میں مہنگا لانچ کریں تا کہ آپ کو کیا مل جائے تاکہ آپ کو کیا مل جائے شروع مہینہ بینیفیڈ مل جائے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کسی اپنے ہی نہیں تو لوگ آپ کو زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوں مہران کے کوئی زیادہ پیسے کیوں دے گایا الیکٹرک کار کے دے دے گا نئی چیزیں مہران کے کمیں دے گا مہران پورا نہیں ہے اس میں نیا کیا ہے لانچڈ ڈھائیر پرائیس اسے ہم کہتے ہیں پرائیس کے میں ٹھیک ہے انویویٹیو پروڈکٹس ٹھیک ہے اچھا اب ادھر آجو پرائیس پینیٹریشن پینیٹریشن میں کیا ہے launch and lower prices یہ نورمل جو کونسی چیزیں ہوتی ہیں کوئی نیا آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک برینڈ لاؤنچ ہوتا ہے کوئی کیا کہتے ہیں man's wear launch ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی پین لاؤنچ ہوتا ہے یہ جو signature کا پین ہے یہ پہلے دس روپے کا تھوڑی تب تو مہنگا ہو گیا یہ پہلے نورمل پانچ روپے کا ملتا تھا پھر جب واقعی ورڈ ہو گئی تو وہ مہنگا ہونے لگ گیا صحیح ہے نا eatables بلکل صحیح کا clothing brands بلکل صحیح کا normal normal ہی سستے start ہوتے ہیں اور پھر جب market بن جاتی ہے یہ واپس آجاتے ہیں eatables بلکل صحیح بات نہیں کوئی زیادہ مہنگے نہیں ہوتے launch تو my point is skimming تو بھی ہوتا ہے دنیا میں خالی penetration ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا پڑا کونس ہے دیکھیں نا آپ مجھے خود بتائیں نا اگر iPhone 14 سستہ launch کریں گے وہ تو اپنا نقصان نہیں کریں گے آپ کو بتائیں iPhone 14 ڈبائی میں آجے پہنے گھنٹے میں ختم ہو گیا ڈبائی مول میں یہ آپ نے news سنی تھی ڈبائی مول میں iPhone 14 آیا اور جیسے ہی وہ لگا i think within half an hour of 45 minute وہ سارا کا سارا ختم بتائیں کتنے فون آئے تھے تو یار وہ بیوکوف ہی ہے نا اگر وہ بیشیں گے تو ان کو فائدہ کیا ہے وہ تو کہنے میں کمانا ہمیں اسی میں ہی ہے بات ہمجھ نہیں تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ہمنا نقصان نہیں کریں گے مہنگا بیشیں گے لوگ مہنگا لینے کو تیار ہیں اللہ معاف کریں لوگ کڈنی بیش کے بھی لینے کو تیار ہیں بیوکوف ہیں لوگ کیا کر سکتے ہیں تو my point is کہ اسکمک بھی ہے دنیا میں اور penetration بھی ہے اچھا اب آجائیں کس پہ تو یہ میں نے آپ کو بتا جیا اسکو نوڈ کریں اسکو نوڈ کریں اسکو بھی نوڈ کریں اور چاہی چیز اور بھائی اپنے ریسٹر کو دو سوار اپنے ریسٹر میں دو سیکمنٹ بنا لیں ایک calculation کے لئے اور تھیوری کے لئے بنا لیں اپنے ریسٹر کو دو سمیں ابھی سے باٹھ دیں کیونکہ ہمارے باگ گرد بھی سیپریٹ ہے وہ الگ بات ہم پڑھیں گے اس طرح کی تھیوری نومری ساتھ ساتھ چلا رہے ہوں گے ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ اس کا سیگمنٹ ریسٹر کے لئے پارٹیشن سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نوڈ کریں گے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جلدی نوڈ مادہ آ رہا ہے اس ٹاپک میں کچھ practical باتیں لگ نہیں ہیں ذہنے بیٹھے نہیں ہیں باتیں ڈیاغرام کیلئے ہو گئی اب یہ نقش رہے گی ڈیاغرام زندگی بار کے انٹرو میں کیا ہوتا ہے growth میں کیا ہوتا ہے maturity میں کیا ہوتا ہے practical example میں نے کہنا بہت ساری دیں گے آپ کو ٹھیک ہے جیسٹ example بھی کریں گے بہت بہت احمد علی زیادہ ہو گیا چلو آگے بڑھتے ہیں نوڈ کر لیا آپ نے ٹھیک ہے نوڈ کریں ڈلی سے یہ یاد یہ جو product ہے اس کو آپ کہاں rate کرتے ہو یہ جو آج کل بہت چلے کون سا product ہے یہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس میں launch کیا ہے نا کونسی کمنی ہے تمہاری اس کو چھوڑو اس کو دیکھتے ہیں mcdonald's کو mcdonald's کو mcdonald's ڈلی 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 ڈی ڈلی 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 زیادہ آپ کے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں پروڈکس بیسک موڈل بیسک موڈل ملک کوئی زیادہ فیچرز نہیں آتے ہیں کوئی زیادہ کلرز نہیں آتے ہیں ایم جی کے کوئی بہت زیادہ کلر نلٹ نہیں آئیں گے آپ کو مانکہ کیا کیا آپ کو بہت نظر آئیں گے ٹھیک ہے اچھا گروت میں کیا ہوگا گروت میں پرائز کیا کریں بھائی پنیٹریشن ہے تو ہمیشہ سستہ تھوڑی بیچیں گے تو آپ تھوڑا پرائز بڑھائیں ھوڑا ریڈیوز کریں پرائز کو آئی فون ہمیشہ اتنا مہنگا تھوڑی رہ گا بھائی سے کم کریں پرائز گرائیں ریڈ گرائیں تاکہ اور لوگ افورڈ کر سکے جو لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے کہ بچھستہ ہوگا تب لیں گے وہ پھر سامنے آ جائیں گے کیا شیال ہے پھر یہ نا لوجکل ہے دیکھو گروت میں پرائز گرا دینی چاہیے اگر اس کے میں گے اور پینٹریشن ہے تو تھوڑی بہت بڑھا جانے چاہیے مگر یہ دیکھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ چلے جائیں پھاگ جائیں پروموشن ابھی ہوگی نہیں ہوگی کیا لگتا آپ کو کیا لگتا ہے پروموشن ہونی چاہیے چاہیے گروت کے وقت پروموشن کی جائے یا نہ کی جائے بغیر پڑے بتائیں بغیر پڑے بتائیں سی سینٹر کر دیا گروت ہو رہی ہے سیل بڑھ رہی ہے مزے آ رہے ہیں کسٹنا بہت ہمارا پڑک کم نہیں ہوا موجود ہیں ہم لوگ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں بہت سمجھ رہے ہیں بلکل بلکل پروموشن کو ابھی بھی زیادہ ہوگی تاکہ ریپیٹ پرچیز ہو تاکہ کسٹمر پرچیز کر کے بھول نہ جائے آپ کو بار بار پرچیز کریں وہ برینڈ بنے آپ کا برینڈ بنے برینڈ ایڈنیفیکیشن ہو کسٹمر لویلٹی کے لیے تو کیا یہ باتیں سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا پلیس اب آپ کے بعد آؤٹلیٹ بڑھنے شروع ہو جائیں گے شروع زیادہ آنے لگیں گے صحیح ہے نا اب آپ دیکھیں گے نیٹ وک پھیلتا جا رہا ہے ہار ڈیز کی اگزیمبل یاد ہے ہار ڈیز ہار ڈیز اب تمہیں خواہدے کم ہو گیا جو ہار ڈیز پہلے آیا تھا آپ کو پتہ ہے کہاں لہنچ ہوا تھا بہت لمبی لائن لگی تھی ہار ڈیز ریسٹورنٹ ہے پاسپورٹ کی چین ہے ہار ڈیز سب سے پہلا ہار ڈیز کان کھلا تھا اینیون جس کو پتہ ہو یہ نہیں ہار ڈیز یہ اس کا ہے وہ کیا کہیں برگر بگر بیٹھتا ہے بہت سائی جگہوں میں کھل گیا آپ تو سب سے پہلا ہار ڈیز کھلا تھا نوٹ آنا بات میں جاری گھڑ صحیح کا بھی آپ مگر جب یہ گھروت ہونے لگی تو اب آپ کو نظر آئے گا شہید روڈ میں بھی نظر آ رہا ہے میرے گھر کے باس ہے اکیڈمی کے باس ہے ہماری صحیح ہے نا یہ اور بھی جگہوں میں کھل گیا ہے تو اب کیا ہے کہ پھیل گیا تو کیا ہو گیا کہ جب آپ گھروت میں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہو اس کو بڑھانا شروع کر دیتا ہو ٹھیک ہے نا پریکٹیکل اگزمپل میں آپ کو ساست دیتا رہا ہوں گا اور پوڑک کی فیچرز بھی ہوتے آئیں گے پہلے خالی برگر سے جو ہیں سینڈویچز بھی لانچ کرتے ہیں بروت بھی لانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مچورٹی میں کیا کریں بھائیس بڑھائیں کم کریں کیا کرنا چاہیے بچے بتاؤں میچورٹی میں پرائیس کیا کرنی چاہیے بڑھا دی جائے یا کم کر دی جائے میچورٹی میں لوجیکل یہ ہے کہ پرائیس کو نا تو آپ بہت زیادہ بڑھائیں کی کسٹم آپ سے باغ جائے کیونکہ آپ کو ریٹین کرنا نا کسٹمر بچا کے رکھیں اور زیادہ کم بھی نہ کریں اسٹیبل رکھیں اسٹیبل رکھیں ٹھیک ہے نا کمپیٹیو لیول پہ رکھیں جو کمپیٹیو چلا رہے اس پہ رکھیں یہ نہیں ہو کہ مارکٹ خراب کرنا مارکٹ خراب نہیں کرنی ہو بس ہم مارکٹ کمپیٹیو رکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا جانچ ہو جائے گی کون سی پرائیس زیادہ کمپیٹیو ہے سمجھ رہے ہیں اور اچھا پرو موشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے پورٹک میچورٹی میں آ گیا کیا آپ ایریزمنٹ کریں یا نہ کریں جواب دیں جلدی اس کی بڑی پریکٹیکل ایکزمپل ہے بڑی پیاری ایکزمپل ہے میں آپ کو دوں گا اگر پورٹک میچورٹ ہو گیا ہے تو کیا ہمیں ایریزمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جلدی سے جواب دیجئے نو یا یہ نہیں نو نہیں کہیں گے تھوڑی بہت تو کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ آپ کو ہاں اپنا وہ تو بتانے نا کہ ہم ابھی موجود ہیں پیپسی اور کوک آج بھی ایریزمنٹ کرتے ہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں پیپسی اور کوک آج بھی ایریزمنٹ کرتے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے شرد پہ آج بھی آپ کو پیپسی کا لوگوں نظر آئے گا ایسا ہے نہیں حالی کہ پیپسی کو ضرورت ہے کیا اتنا کمار یہ پیپسی بلکل اپنی یاد دلاتے رہنا ہے بھول نہیں دینا بھول نہیں دینا ہے پیپسی پیپسی تو یہاں پہنگی 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 پیپسی کی پھر بھی جو آپ دیکھ پر موشن ہو نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں کہ آپ اس کو جان جانے ہیں آپ بھولیں نہیں اس کو بات سمجھ آئی ٹھیک ہے آپ دیکھیں جیس کا بھی کہیں اسٹیارڈ نظر آئے گا آپ کو جیس کا حالانکہ جیس کو کیا ضرورت ہے اسٹیارڈ جنے کی اب وہ جیس نہیں مہنگے مہنگے وہ موڈل ہائر کرتا ہے اب وہ جیس بڑے بڑے مہنگے مہنگے کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے کرتا تھا مگر ابھی بھی جیس الیسٹیار ضرورت لگاتا بہت ہے ڈیو فون موڈے ہی سٹیار نہیں بناتا بہت ہے ایڈا ہی تھی بڑے اگریسی بناتا تھا ڈیو فون تو پائی پوائنٹ اس کہ اب ان کو پتا اب سٹیبل ہو گئے پروموشن کی دروازیں مگر برینڈ امیجنگ کے لیے ڈیو فون تم ہی تو یہ ہوتا اچھا تو یہ کیا ہے جی کنٹینیوز گروئنگ نید تو اسٹریز دا پوریٹیب پوریٹیب ریفرنسز بچ کمپریٹیٹرز پروڈکٹس پیپسی کی اگزیمپل آپ کے سامنے آپ اسے پیپسی لکھ سکتے ہیں آپ اس میں وہ کیا کہتے ہیں میں نے کیا پتہ تا بھی ایک اور اگزیمپل دیتی پیپسی کے دبا کونسی اگزیمپل دیتی میں نے جیز موگلنگ جیز ٹھیک ہے اچھا پلیس اگین بہت زیادہ جوگرہفی کلینج میں موڈلز موڈلز جسے نہیں ہو سکتی ہے جتنی ویڈیٹی ہو سکتی آپ دیں گے سمجھ رہے ہیں تو آپ کو ہر کلر میں جو ہے نا وہ آپ کو مہران اگر آئے گی ایسا ہے نہیں ہے ٹھیکنہ میرے پاس گریپ لگیا ہے وہ بہت پہلے کی بات ہے تو مائی پوائنٹ ہے کہ موڈلز آپ کا انہیں آتے رہیں گے کلر آتے رہیں گے ایسے سریز پارٹ سکتا ملنے شروع ہو جائیں گے پارٹس کا یشو نہیں آئے گا آجا ڈکلائن میں کیا ہوگا ڈکلائن میں ڈکلائن میں آپ مجھے بتائیں پرائیس کیا کریں بڑھایا یا کم کریں ڈکلائن میں ایسے تو لکھا ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے ڈکلائن جب ہو رہا ہوگا تو ہمیں بڑھایا بڑھانی چاہیے یا کم کرنی چاہیے دل کیا کہتا ہے ڈھین کیا کہتا ہے ڈماغ کیا کہتا ہے کم کرتے ہیں بلکل صحیح کا آپ سلمان عبیر مصطفہ احمد علی ریمشہ بلکل صحیح بیکار ہے نا کسٹمر ویسی بھاگنے کے چکر میں آپ اس کو مہنگا بیچو کہ تو بھاگی جائے گا نا پاکولا لو کہتا ہوں آدھے بیسوں کی کرتے نہیں چاہیے بلکل صحیح کہہ رہا ہے ہر سال آریف ٹھیک ہے کم کرتے ہیں تاکہ آپ کا سٹوک نکلے کبھی بھی پوڑک بن ہو جائے گا کبھی بھوڑک بن ہو جائے گا تو فوراں اس کو کمپیوٹر ہے آپ دیکھو نا سی پیو والا کمپیوٹر جو ہے سی پیو والا جو کمپیوٹر ہے کہ وہ اب کتنا سستا ملتا ہے ایک زمانہ تا ہمارا ڈریم ہوتا تھا ہمارا خواب ہوتا تھا کمپیوٹر خریدیں گے میں اپنی پا بتا رہا ہوں دس بارہ سال پہلے بات دس بارہ سال نہیں صوری پندرہ بیس سال پہلے بڑا خواب ہوتا تھا کہ کمپیوٹر ہے کسی گھر میں بڑا مہنگا بھی ہوتا تھا نا اور اس کو خراب ہو جاتا تھا تو بڑا افسور ہوتا تھا کتنے کتے دن تک تو یاد یہ خدا ہوگی اب کیا کریں ٹھیک ہے نا بلکل ختم ہو چکے سی پی او ختم ہو گئے پرائیس کم کریں بھی بہت لیمیٹ کرنا ہے بیکار کرنا کیا فائدہ کسٹرمہ نے تو پوٹا کو ایسی چھوڑ دینا ہے تو بس آپ انفارم کر دیں سیل لگ گئی ابھی آپ نے دیکھا ہے شٹ ڈاؤن سے لگتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے شٹ ڈاؤن سے لگتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے شٹ ڈاؤن سے لگتی ہے بس اس سے لیے کر لیں کہ لوگ کو پتہ چل جائے بس ہم ختم کر رہا ہاں میری ختم کر دیا ہے بہت بہت بھار بس ایک رکھی غور رکھی ایسی بات نہیں ہر بندے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ضروری صرف امیروں کا اکاؤنٹ ہے ایسی بات اور ایسے بھی اس کے آپریشن میں زیادہ گروہنگ نہیں ہے کہ بہت دارا اور ابھی کیا کریں پوڑک کے بارے میں کیا کریں ریپلیس پرپیر ٹو ریپلیس کتنی پیاری بات مہران گئی تو کونسی پوڑک آئی مہران گئی تو کونسی پوڑک آئی جواب دیں کونسی پوڑک ہے جو مہران کے بھٹلے آج کل بہت چلے گئے ہاں بلکل بلکل سمیدار آدمی ہوتا ہے جو اس کی اگر پروڑک سیار کر کے رکھتے ہیں آلٹو یس کلٹس نہیں کلٹس جو پرانی کلٹس کے اگر ساگی بھی کہہ سکتے ہیں مگر آلٹو میرے خال سے i think it's a more appropriate more suitable بلکل چاہی کا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ slowly withdraw from certain مارکٹ آئی اس سے آپ مارکٹ سے withdraw کریں بلکل اینڈ میں ختم کرتے ہیں بلکل اینڈ کرتے ہیں نکال دیں باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو بھائی پریشانی جو نہیں ہو رہی ہے آلٹو کی ایزیمبل آپ کو مہران کی ایزیمبل میں آپ کو دیکھتے ہیں مجھے اس سے بھی فیلنگ ہے کہ ایف سی کا ضوال آ گیا ہے میرے حساب سے نیکی ایف سی مچورٹی میں نہیں ہے مجھے پرسن یہ سا لگتا ہے ایتما نہیں چلتا مکڈاللڈڈ کو پھر بھی نہیں کہوں گا چلو چل جاتا ایسکر میں بگ جاتی ہے فرائز بگ جاتا ہے مگر آئی تنک ایسی جو ہے نا وہ ریشیا میں تو ختم ہو گیا ریشیا میں تو ڈکلائن ہو گیا ختم اگر خلاس انہوں نے کہا جی بس اے ہیں اور بڑا مہنگا بھی کہیں انہوں نے وہلٹا مہنگا کا جیا تھا لوگوں نے لائنیں لگا لہا کے لیے میکنے ہیں انہوں نے خیر وہ ایک ان کی اپنی ہو آیا اچھا میں نے اتنا اڈا انہوں میں فالوں نہیں کرتا میں کوشش کرتا ہوں لوکل کو چانس ہے ہے اچھے اچھے ریسٹرانٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا آپ نے نام سنے میرے ایک دوست کا برینڈ ہے اس کی میں بڑی برینڈنگ کرتا ہوں ترکیش مڈ کافی کا نام سنے ترکیش مڈ کافی انہوں نے وہاں بھی کھولا ہے کیا کہتے ہیں یہ پورڈ گرینڈ میں نہیں سنا چلیں ہمیں سڑکی آئیں گے تو آپ سنیں گے ترکیش اسٹائل میں کافی بناتے ہیں ٹھیک ہے خیر تو ہاں بلکل 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 مٹی کے بردن میں کافی جو ہے وہ مٹی میں کافی بنتی ہے ریٹ میں کافی بنتی ہے ایک زیادہ تو ان کا بھی پورڈک نیا تھا تو انٹرڈکشن پرائیس کی ان کی جائے زیادہ تھی پھر انہوں نے آہستہ ہستہ کم کی پروموشن پہلے اب بہت زیادہ کیے انہوں نے ٹھیک ہے لیمیٹیڈ آوٹلیٹ تے پہلے ایک آوٹلیٹ نہ خالی CSD پہلے ایک تھا اب ما شاہ اللہ دوسرے آوٹلیٹ پہ چلے گا اب یہ تیسے آوٹلیٹ بھی جا رہا ہے جلد انشاءاللہ پروموشن بھی بڑھ رہی ہے پہلے ایک آوٹلیٹ پہ جا رہے ہیں بیسک موڈل بھی آگئے ہیں اب انہوں نے خالی کافی کی جگہ شیخ وغیرہ بھی کرنے شروع کر دی ہیں لانچ ٹھیک ہے نا بلو بیری اور پہلے نہیں کیا کیا بھی کیا ہے اور ایک اور چیز ہوتی ہے بڑی پیاری سے نام مول جاؤں گی بڑا پیارا نام ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے ویفلز ویفلز نام سنے ہیں ویفلز کا اپنے ویفلز ہوتے ہیں مائی پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں پریکٹیکل اگزیمپل بتا رہا ہوں گی پریکٹیکل اگزیمپل ایک بندے کی جس نے ابھی دوست ہے بہت ہی کلوز رینڈرز نے بزنس شروع کیا اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک زیر کی اپلائے ہو رہا ہے خیر اچھا کلاس ختم ہو جائے گی دس منٹ میں بس دس منٹ میں کلا رہا ہے کہ زیادہ بڑی اچھا سمائیدار آدمی کون ہے یہ سمائیدار آدمی پیپسی نے کیا کیا اپنی میچورٹی بڑھا دی اگری کریں پیپسی کو زوال نہیں آرہا اگری کریں جیس کو زوال نہیں آرہا اور کوکاکولا کو زوال نہیں آرہا اگری کریں میہران بڑھا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ کوئی جواب کوئی کوئی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کیا کیا جائے ایسا کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے پیپسی کیا کرتا ہے چلو میں عزان کی ادبات کرنے اس کو نوٹ کرنا تو نوٹ کرلو اس کو ریڈ کرلو میں عزان کی ادبات کرتا ہوں نوٹ کرنے تو نوٹ کرلو میں عزان کی ادبات کرتا ہوں اچھا میں کیا کہتا ہاں یہ بس کیا تریقے کہا دیا یہ پیپسی بغیرہ کیا کرتے ہیں بڑے خوشیار ہیں بڑے تیز ہیں بہت تیز ہیں بہت تیز ہیں یہ ایکسٹینشن کیسے کرتے ہیں اچھا یہ ایک نٹ پہلے میں ایک سیسٹ کلیر کروں یار یہ میں نے گراغ کرتے ہیں تیز سے بتا دیا کیونکہ میں اوریلیس پر بات کر چکا تھا یہ بہت پیاری ڈیکرام ہے بہت پیاری ڈیکرام ہے سیلز کلیر ہے آپ کو جس شروع میں جو ہے وہ لو ہے پھر ہائے پھر سٹیبل ہے اور پھر ڈیکریز ہے چاہیے نا سیل پہ ہم نے بات کر دی بہت پیارا کراف ہے اور میں سمجھتا ہوں آسان بھی ہے کیش میں کیا ہے کیش کیش پہلے کیا ہے نیگڈیو ہے پھر واپس نیگڈیو ہے اچھا یہ نیگڈیو اتنا زیادہ کیوں ہیں ایک سوال کیش پہلے ہو گیا تھا ایک بہت ٹیکنیکل پوائنٹ میں باتا رہا ہوں آپ مگر 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 یہاں پہ آپ دیکھیں ہیں تو گھروت پہ یہ گھروت ہے نا کیش نیگڈیو ہے بھی نیگڈیو ہے مائنس ہے بھائے مائنس ہے کیش دیر سے کیوں آ رہا ہے ملک میری بات سمجھ رہے ہیں کیش دیر سے پلس میں آ رہا ہے دیکھو ایک بات یہاں کرنا اب آکاؤنٹنگ پڑھی ہے آپ لوگوں نے آکاؤنٹنگ آکاؤنٹنگ پڑھی ہے آپ لوگوں نے آکاؤنٹنگ پینل میں am ایسے تھا آپ آپ vi اگری کرتے ہیں عیقی آتی ہے نا کیوکے چھوٹا موند ہے جو کہ چھوٹا موند ہے اگری کرتے ہیں چھوٹا موند ہے کہ لیٹس ہے اگر ایک ہزار گئے سورب آئے گی نا اٹھ سال مگر کیش لو میں کیا ہوگا کیش لو میں ڈیپیشن نہیں آئے گی پینل میں ایسے ڈیرو آ رہا ہوگا مگر سو مائنس ہو رہا ہوگی مگر کیسے میں کتنا کیسے مائنس ہو رہا ہوگا ارے کیسے لو میں تو پورا کا پورا ہزار مائنس ہو رہا ہوگا کیونکہ کیسے ہزار سے ہوا ہے پیسے جو گئے وہ ہزار سے گئے میری بات سمجھ رہی ہے کہ سنے بہت باری کوئنٹ میں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ آپ میں تو خالی سو مائنس کر رہے ہیں دو سو مائنس کر لیں گے چلو پانچ سال مگر آپ جب کیش کا حساب کتاب بنائیں گے تو آپ وہاں پہ ہزار مائنس کریں گے جو پیسے گئے وہ پورے مائنس کریں گے نا پیسے بات سمجھ رہی ہے تو پورے پیسے مائنس ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لیٹ سے لیٹ سے لیٹ سے سیل ہماری یہ مثال دے رہا ہوں گے پانچ سو سو روے کا پروفٹ آ گیا مگر وہی پانچ سو روے کے انتلو پہ یہ اسیل کے پیسے فوراں ملنے یہاں میں پانچ سو روے کا کیا آجائے گا کچھ باری کی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ انتلو تو سیم ہیں دونوں دونوں میں پلس تو سیم ہیں مگر بھائی کیش میں بڑا ایٹم مائنس ہو رہا ہے نہیں اور پینل میں خالی ریپیشن چھوٹا ایٹم مائنس ہو رہا ہے تو یار یہ تو پلس ہو جائے گا نا یہ تو پلس میں آیا گا نا پلس میں اور یہ مائنس میں ہو رہا ہے اسی لیے یہ دوڑا دیری سے ہو رہا ہے دیر سے ہو رہا ہے مچورٹی بے آ کے آپ کہتے ہیں ہاں اب قرآن ایساب سارے کیلئے ہو گا ٹھیک ہے کیلئے رہے تو اس لیے فکی ایسید کیلئے سے بڑا فائی اچھا اب یہ ایکسٹینشن سٹریجی میں بڑی پیاری ایکسیمپل دیئے انہوں نے کہ آپ نے کیا کر لینے ایڈیزمنٹ کر لینی ہے ویری گھوڑ ری پیکیجنگ آپ نے دیکھا تھا نئی پیسی آنی شروع ہو گئی تھی نیو مارکٹ آپ انہیں دیکھا ہے کہ رحمت شیری والا رحمت شیری دبائی میں پھولیا آپ آپ کو بتا یہ بات رحمت شیری مٹھائی کی شوہ بہت کلاچی بہت مشہور ہے آپ جانتے ہیں رحمت شیری کا نام سنے تاریخ روڈ پہ ہماری اکیڈمی کے پاس ہی ہے مکڈانالڈز نے بھی پاس ہے تو رحمت شیری اب دوبائی چلا گیا تو یہ کیا کیا اس میں اس کو پتہ ہے کراچی میں تو کبھی بھی مچورٹی آگر ڈکلائن آ سکتا ہے ایئرپورٹ میں بھی اس کا آؤٹلٹ ہے کبھی آپ ایئرپورٹ میں بورڈنگ کرانے جائیں گے نا میں بھی گیا تھا میں نے دیکھا تھا رحمت شیری کا آؤٹلٹ پھر جیتنا آپ دیکھیں ایک اور ایکسیمپل میں آپ کو ری پیکیجنگ آپ نے دیکھا ہوایٹ کلر میں کھین ہو گیا تھا بیلو کلر لگا ہو اسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کچھ نیا نام دے دیا تھا نیو پیپسی بکڑا کر کے ڈی لانچنگ ڈی لانچنگ کی بڑی پیاری ایکسیمپل آپ کو دیتے ہیں ہائیروف میں اللہ ماف کرے صرف لائٹے چینج کر کے بولتے ہیں نئی ہائیروف آگئی آپ کو پتہ ہی بات ہائیروف اللہ ماف کرے مہران کی صرف لائٹے چینج کرتے ہیں بولیں گے ہائیروف میں ایسی لگا دیا بولا نئی ہائیروف ہو گئی ارے بابا کچھ چیز تو کرو ایسی لگانے سے نئی سوڑی ہو جاتی ہے کچھ شیف چینج کرو کو موڈل چینج کرو نئی نئی اسی شیپ پہ واپس ری لانچ کر رہا ہے جی نئی ہائیروف آئی ہے نئی ہائیروف او بھائی اس میں کچھ نئے آئی نہیں ایسی لگا دیا اپنے خالی تو ری لانچنگ میں ایکسیمپل آگئے ہائیروف کی عزمیگھی پیکی اور اس میں اگزیمپل آگئے رحمتی شریف کیا یہ باتے سمجھ جاتے ہیں بهم میرا ٹھیک ہے جی آگے بڑے ایک اور نیشنل فوڈز'm کانا شانہ پڑس کا نام سنے آپ نے شانہ پڑس شانہ پڑس کا نام سنے آپ نے شانہ پڑس 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 بیٹھتے ہیں تو اب انہوں نے کیا کہ ایکسپورٹ کرنا شروع کرتی ہے چا کرنا شروع کرتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے اچھا یہ بڑا پیارا بڑی پیاری بات ہے it's a very nice example بھی یہ کرکہ بیالنس کوڈ فورا پروکٹولیو دو منٹ لیں گے بہت اقسی یہاں ایک باہت بتائیں جو سمایدار لوگ ہوتے تو سمایدار لوگ جو ہے میٹریٹی پہ ویلڈ ٹوہر پر نہیں چلے آتے ہیں سمایدار لوگ میٹریٹی پہ بھوم پر کے پیسہ ختم نہیں کرتے ہیں سمایدار لوگ میٹریٹی پہ پیسہ پارٹی میں اڑاتے نہیں ہیں سمایدار لوگ کیا کرتے ہیں میٹریٹی کے پیسے کو کہیں استعمال کرتے ہیں میں کوئی بیسٹ جمبل دیتا ہوں آج آپ مجھے بتائیں جیس کو آپ کیسے جانتے ہیں جیس جیس نے کیسے لانچ کیا تھا جیس کونسی پڑک تھی سیلولر کمپنی تھی اگری کریں گے سیلولر کمپنی تھی اگری کریں گے کول اور ایسے میسے کماتی تھی پھر جیس نے کیا لانچ کیا جیس نے کیا لانچ کیا آج جیس کانسے کماتی آج اتنا کماتی نہیں آئی یہ تو اگری کریں گے سیمیس کون دیکھتا ہے آج پرموشنل میسے جا رہے ہوتا ہے تو آئی کم ایسی دیکھتے ہیں آپ لوگ جب ریلٹ آتا ہے میرا فعل سے اور کوئی میسے دیکھتے ہی نہیں آپ لوگ باگی پرموشنل میسے جاتے ہوں گے وہ آپ نے بلوک کرتی ہوں گے تو آج جو جیس چلنا ہے بھائی جیس نے پھر کیا کیا ہے ہم بینکنگ کے میسے ہی دیکھ لیتے ہیں جیس چلا گیا پھر جیس کیج پہ اور جیس کیج پہ آج چلا گیا کہاں پہ انٹرنیٹ بینکنگ انٹرنیٹ پہ موبائل انٹرنیٹ پہ چکے نا موبائل انٹرنیٹ پہ چلا گیا تو مجھے بتائیں یہ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا بھائی پہلے اس نے کال اور اسے میں سے ٹھیک ٹک پیسے کمائے پھر اس پیسے سے کیا کیا جب ایک پڑک میچورٹی پہ آگیا جب ایک پڑک میچورٹی پہ آگیا دیکھیں کتنا سمجھدار آتھمی تھا یہ جیسے ایک پڑک میچورٹی پہ آگیا اس نے دوسرا پڑک دھڑا دیا دوسرا پڑک launch کرنا شروع کر دیا اس کے پیسے رینویسٹ کر دی ہے نئے پڑک اس نے انٹرنیٹ کا ڈیٹ ورک بنانے شروع کر دیا اس نے جیس کیا ست بینکنگ کا نیٹ ورک بنانے شروع دیا میری بات سمجھ رہے ہیں جب پہلا پڑک آپ کا مچورٹی پہ جائے تو سمجھ لو یہ کبھی بھی ڈگلائن پہ چلا جائے گا تو اس کا پیسہ آپ کہیں انویس کرو پھر جب دوسرا پڑک مچورٹی پہ آگیا تو آپ نے تیسا دھڑا دیا میری بات سمجھ آ رہی ہے تیسا پڑک لانچ کر دیا ٹھیک ہے اور جب آپ کا تیسا پڑک بھی تھکنے لگے گا جانے لگے گا تو آپ چوتھا پڑک لانچ کر دیں گے بیسٹ اگزمبل میں دیکھے کلاس ہینڈ کر دوں گا کہ آپ کو یاد ہے پہلے گاڑی آتی تھے کسی کو یاد ہے میں نے گاڑی ہے ی بہر ابھی مای Readerר یاد کی ہوا کبھی گفر بہت کھونسی گاڑی آئی ہے نیو کلٹس اگر آپ سمجھیں جب ایک ختم ہونے لگتا ہے تو وہ دوسرا مہران سے انہوں نے کیا کیا اور لانچ کی نا یاد ٹھیک ہے بات سمجھ آئے آپ کو سمجھ دار آتمی وہ ہے جب آپ کا ختم ہونے لگے یا آپ اس کے پیسے دوسرا لگائیں دوسرا وہ ڈھیک ہے یہ بات سمجھ آئی اچھا ایک دو بات ہے مجھے اس میں اور بھی کرنی تھی نماز کرنی ہو گیا آپ مجھے بتائیں باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو یہی ہمارا سٹائل ہوگا تیوری میں کہ آپ نے پہلے سمجھ لینا ہے پورا ڈیٹیل میں سمجھ لینا ہے جیسے میں آپ کو سمجھ آ رہا ہوں پھر آپ ریڈنگ کر کے اپنے پوائنٹ بناؤں سمجھ بناؤں اس کو لکھو اور ڈیوائز کرتا رہا بس that's all ڈیوائز کرتا رہا ہوں جو ایک دیواری کیسی پڑھائی میں مناسب ڈی بار تو نہیں ہوئے ہمم آج ہوگی چلی ہاں نماز کرنی ہوگیا ہے جھلدی تاکہ ہم زیادہ کیا سوال ہے نمشہ واپس واپس وہ کریں جو سوال ہے واپس ٹائپ کریں اور کسی کا کوئی سوال تو بھائی میرا نمبر نوڈ کر لیں پھر مجھے پونٹے کر لیجے کم کوئی جواب دیلوں گا ابھی کوئی سوال تو واپس ٹائپ کر دیں نمشہ ٹھیک ہے چلیں آئے ہوپ مدھا آیا ہوگا میرے نمبر نوڈ کر لیں میں انشاءاللہ رات میں لیٹ نائٹ آر پہ فارغ ہوگے آپ کو اس کے جواب دے دوں گا چلیں انشاءاللہ ملغات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں دکھئے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ اور لوگ کو بھی بتا سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ریکمنٹ کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے اسٹورنٹ کا تینکیو ویری مچ